اسلام و الکم بیوورز ایم فراز صدیق اینڈ یو اور واشنگ مای یوٹیوب چینل بارن ٹیچر اگر آپ فرسٹیئر کیمسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں تو بیٹھر رہ کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت مل سکیں اور ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ ان کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی دیکھیں آج ہمارا ٹاپک ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلجن تھیوری کا ہم نے اس سے پہلے فرسٹ پوسٹیلیٹ دیکھا تھا آج اسی فرسٹ پوسٹیلیٹ کی اس کے اوپر جو ہے ایکس اپلیکیشن ہے جو کوسٹن ایکزیم میں آ چکا ہے 2013 میں کوسٹن آیا تھا 2 مارکس کا ایکسپلین دا سٹرکچر آف بی سی لٹو آن ڈی بیسی آف وی ای سی پی آر ٹھیک ہے ان فیکٹ کوسٹن تو فور مارکس کا تھا لیکن اس میں بیریلیم کلورائیڈ کے کے علاوہ جو سٹرکچر تھا وہ ایسن سی لٹو کا بھی تھا لیکن ہم نے چونکہ ایک سیکنس میں چلنا ہے اس لئے ہم نے صرف بی ای سی لٹو کے سٹرکچر ابھی لیا ہے یہ 2 مارکس کا آیا تھا جو اس طرح جو کوسٹن آتے ہیں وہ 1.5 مارکس کا ایک سٹرکچر آتا ہے یہ 2 مارکس کا ایک سٹرکچر آتا ہے فور اگر یہ سٹرکچر 2 مارکس کا آتا ہے تو آپ کے پاس 4 منٹس ہوتے ہیں اس کو سولپ کرنے کے لئے آسان ہوتا ہے بہت مشکل نہیں ہوتا دیکھیں اس کی سٹرکچر کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں شروع میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس کو مطلب یہ کہ سمجھنا کیسے بعد میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کو لکھنا کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہم آتے ہیں بیریلیم کلورائیڈ پر اب بیریلیم کلورائیڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سینٹرل ایٹم کون سا ہے سینٹرل ایٹم ہمارے پاس ہے بیریلیم ٹھیک ہے سینٹرل ایٹم جو ہے وہ بیریلیم ہے اور بیریلیم بلونگ کرتا ہے کس سے یہ کل ہم نے دیکھا تھا یہ گروپ نمبر 2A سے بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو گروپ 2A کے ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ڈائی ویلنٹ ہوتے ہیں کیا بناتے ہیں وہ ڈائی ویلنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گروپ 2A کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی ویلنسی ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ 2 بونڈ بنا رہے ہیں دو کلورین سے اب بی ای اگر ہم اس کا سٹرکچر بنائیں گے تو ہمارے پاس اس سٹرکچر بی ای سی ایل ٹو کا ایسا سٹرکچر آتا ہے ٹھیک ہے سینٹرل ایٹم سینٹر میں آگیا دو آؤٹر ایٹم بہار آگیا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں کہ سینٹرل ایٹم چونکہ گروپ 2 کا تھا اس لیے اس نے دو بونڈ بنا ہے اور یہ جو سٹرکچر آیا وہ لینئر سٹرکچر آیا اب یہ ویلنسٹیل الیکٹرون پیر ریپلجن تھیوری کا فرس پسٹلیٹ ہم نے پڑھا تھا اور وہ کیا تھا دیکھیں اے بونڈ is an electron pair میٹرک میں یا نائنھ کلاس میں آپ کوویلنٹ بونڈ کی ڈیفنیشن پڑھ کے آئے ہوں گے کہ when an electron pair is shared between two items ٹھیک ہے تو اے بونڈ is an electron pair جو کہ شیئر کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ جو بونڈ ہے نا یہ ایک electron pair ہے جیسے میں نے یہاں پہ ان electron pair کو میں نے نا تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ electron pairs ہیں a bond is an electron pair اب دیکھیں electron pairs around the central atom repel each other and they tend to be as far as possible کیا ہے یہ postulate number one ہے VACPR کا electron pairs around the central atom repel each other and they tend to be as far as possible یہ دونوں electron pair ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنا دور جا سکتے ہیں چلے جائیں اور وہ کتنا دور جا سکتے ہیں یہ 180 degree کے اوپر چلے جاتے ہیں دور ٹھیک ہے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ بیریلیوم کلورائیڈ ایسے ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر repelجن ہوتی ہے ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو یہ دور ہو جاتے ہیں اب میکسیمم کتنا دور ہو سکتے ہیں یہ 180 degree کے اوپر جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ دور possible نہیں ہے اب دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ سر اس سے زیادہ دور پر تو ہو سکتا ہے یہ 190 degree پر چلے جاتے تو کیا تھا چلے جاتے اور دور ہو جاتے ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم یہ suppose کریں کہ یہ جو ہے یہ 190 degree کے اوپر دور چلے گئے ٹھیک ہے یہ کہاں چلے گئے یہ 190 degree کے اوپر دور چلے گئے لیکن اگر آپ غور کرے نا تو اب یہ دور نہیں گئے ہیں یہ الٹا نزدیک آگئے ہیں دیکھیں یہاں سے angle کتنا ہو گیا یہ 170 ہو گیا angles کا sum تو دیکھو یہ ایک circle کے اندر angles کا sum تو 360 ہوتا ہے نا تو اگر یہ دور ہو کے یہاں سے 190 کے فاصلے پر چلے گئے تو basically یہاں سے اور قریب آگئے 170 کے angle پر آگئے تو planar structure میں کتنی دوری possible ہوتی ہے 180 degree سے زیادہ کوئی دور نہیں آسکتے تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو repel کر کے کہاں آکے set ہوتے ہیں 180 degree کے اوپر اور جب یہ 180 degree کے اوپر آکے set ہوتے ہیں تو یہ جو structure آتا ہے یہ linear structure آتا ہے ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ structure کیا ہے بالکل linear structure ہے بہریلیوم کلورائیڈ کا اچھا یہ جو molecular structure ہے اس کو ہم کہتے ہیں AB2 type structure یہ AB2 type structure ہے ٹھیک ہے؟ جس میں A کس کو show کرتا ہے? A show کرتا ہے central atom اور B کس کو show کرتا ہے؟ B show کرتا ہے outer atoms یعنی ایک central atom ہے اور دو outer atoms ہیں AB2 type structure ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں یہ تو ہم نے structures کو اس کا بنایا اب اس کو جو ہے وہ ہم explain کی طریقے سے کرتے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں لکھتے ہیں دیکھیں کہ electrons of central atom central atom کی کتنے electrons ہیں دیکھیں central atom بیریلیم گروپ 2A کا ہے اس کے پاس 2 electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں اس سے bond بنانے والے دو کلورین ہیں تو پھر آتا ہے electrons donated by chlorine electrons donated by two chlorine atoms دو کلورین atom نے کتنے electron دی ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر کلورین atom نے ایک ایک electron دیا ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ two electrons دو کلورین atom نے دیا ہے اب یہاں سے ہم اگر دیکھیں گے نا تو کتنے electrons آگئے ہیں؟ electrons 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 around central atom کتنے آگئے ہیں؟ four ٹھیک ہے؟ تو central atom کے around electron کتنے ہیں؟ four اب دیکھو central atom کے around میں four electron ہے اب یہاں پہ آپ کی ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے جی ایک سوال آپ جی آپ صحیح کا آپ نے وہ کیا کہ دیکھیں اگر اس میں central atom کے around four electrons آ رہے ہیں تو اس کا octet complete نہیں ہے اور اگر اس کا octet complete نہیں ہے تو یہ stable کیوں ہیں؟ جواب اس کا ہی ہے کہ واقعی یہ stable نہیں ہے انسٹیبل مولیکیول ہوتا ہے اور انسٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ reactive بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس لئے کہ اس کا octet complete نہیں ہے اگر تو اس کا octet complete ہوتا تو یہ stable ہوتا ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں کہ type of molecule کونسی ہے؟ type of molecule ہے ہمارے پاس AB2 ٹھیک ہے؟ اس molecule میں bond pairs کتنے ہیں bond pairs of electrons electrons کے bond pairs کتنے ہیں؟ دیکھیں دو bond ہیں ایک bond میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں ایک bond میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو الیکٹرون تو اس میں یہاں پہ total bond pairs کتنے ہو گئے؟ ایک bond pair یہ ہے ایک bond pair یہ ہے تو یہاں پہ bond pairs کتنے ہیں؟ 2 ہیں ٹھیک ہے؟ اور geometry ہمیں آپ بتانی ہوتی ہے geometry ہوتی ہے اس کی linear اور ہمیں اب bond angle بتانا ہوتا ہے بارڈ انگل اس کا کتنا ہے؟ 180 ڈگری دیکھیں یہ جو یہاں اس پورشن میں لکھا ہے یہ سب آپ کو بتانا ہوتا ہے آپ نے اوپر یہ بنائے بی سی ایل ٹو کا اسٹرکچر اور پھر آپ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی بس یہ آپ کو ایکزیم میں لکھنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو فور منٹس کے اندر لکھنا ہے یا تھری منٹس کے اندر لکھنا ہے تو پڑھ کے جائیں گے تو اس میں لکھنا کو مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیریلیم کلورائیڈ کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ آج ہم نے ویلنس چیل الیکٹرون پیر ریبلجن تھیوری کے فرس پوسٹیلیٹ کی پریکٹس کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹرون پیرز جو سینٹرل ایٹم کہا رہا ہونے الیکٹرون پیر ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور جتنا دور جانا پوسیبل ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ سینٹرل ایٹم ہم نے یہاں پہ لیا تھا بیریلیم کا جو کہ گروپ ٹو کا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنی جو ویڈیو بنائیں گے اس میں یہ تھا ہمارے پاس ابی ٹو ٹائپ مولیکل تھا اس میں دیکھیں گے ابی ٹری ٹائپ مولیکل کیسے ہوتے ہیں یہاں ہمارے پاس سینٹرل ایٹم گروپ ٹو اے کا تھا اس کے اندر ہم دیکھیں گے سینٹرل ایٹم گروپ ٹری اے کا ہوگا ٹھیک ہے؟ یہ اب ہم سیکوینس میں چلیں گے سینٹرل ایٹم ہم نے گروپ ٹو اے کا پک کیا ہے اس کے بعد تھری اے فور اے فائیو اے سکس اے یہاں تک ہم جائیں گے ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا مولیکل ابھی ہم نے یہ لیا ہے یہ اے بی ٹو ٹائپ مولیکل لیا ہے اب ہم سیکوینس میں چلیں گے اے بی تھری اے بی فور اے بی فائیو اے بی سکس تک جائیں گے ٹھیک ہے؟ تو بہت آسان سے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو ضرور دیکھیں گا بہت اچھی سے ان کی پریپریشن بھی کیجے گا آہ ویشو بیسٹ آف لکھ فور اے اگزام انشاءاللہ میٹیو نیکس فیڈیو موسیقی 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 موسیقی